سبسکرائب تو مفتی تاریخ آن لائن اور پریس بیل آئیکن فور مور ویڈیوز السلام علیکم ورحمت اللہ غلام یاسین جنجوہ برمینگم یوکے سے سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر شہادت کی انگلی بلند کر کے کیا پڑھا جاتا ہے میں کافی لوگوں کو یہ عمل کرتا ہوا دیکھتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیا پڑھا جاتا ہے آپ رہنمائی کر دیں تو دیکھیں بھائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے تو پورا پورا یعنی مکمل وضو کرے اب مکمل وضو کر لینے کے بعد اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ پڑھے ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُمْ تو فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے یعنی جو شخص وضو کر لینے کے بعد آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے اور یہ کالمات پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس میں سے چاہے گا داخل ہو جائے گا اسی طرح ترمزی شریف کی روایت میں یہ کالمات زائد ہیں کہ یہ دعا بھی ساتھ پڑھے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطوہرین اب اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے کہ اے میری کریم پروردگار مجھے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے فرمایا کہ جو وضو کرے اس کے بعد پھر یہ کلمات پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے جس میں سے چاہے گا داخل ہو جائے گا ایک اور روایت بھی سن لیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے ایسے وضو کیا کہ ہاتھوں کو دھویا پھر تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا تین مرتبہ چہرے کو دھویا تین مرتبہ ہاتھوں کو کوہنیوں سمائد دھویا سر کا مساہ کیا تین مرتبہ ہی دونوں پاؤں دھوئے یعنی مکمل وضو کیا اچھے طریقے سے وضو کیا اور پھر کوئی کلام بھی نہ کیا کیا مطلب یعنی وضو کرنے کے بعد ابھی تک کسی سے کوئی بات نہیں کیتی حتی کہ یہ پڑھ لیا تو فرمایا اس کے دو وضو کے درمیانے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یعنی دو وضو کے درمیان کی جو اس کی غلطیاں کتہیاں ہوں گی تو وہ معاف کر دی جائیں گے اس وضو سے اگلے وضو تک یا اس وضو سے پچھلے وضو تک کہ جو بھی گناہ ہوں گے تو وہ معاف کر دیے جائیں گے تو اب جو شخص مکمل وضو کرنے کے بعد کسی سے کلام بات کیے بغیر یہ کلمات پڑھے تو ان کی ورکت سے اسے بخش دیا جائے گا اب سن لیں کہ وضو کے کتنے فرائز ہیں وضو کے ہیں چار فرائز کتنے؟ چار نمبر ایک ہے ہاتھ دونا نمبر دو ہے چہرہ دونا نمبر تین سر کا مسحہ کرنا نمبر چار ہے ٹخن و سمائد پاؤں دونا یاد رہے وضو کے دوران دنیاوی باتوں سے بلکل ہی اجتناب کریں اور پانی کم سے کم استعمال کریں زیادہ پانی زائے کرنے سے بچائیں اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے آمین